موسیقی 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 کی وہاں ایک بارہ سال کے بچے کی مرتیو ہو جاتی ہے مرتیو اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے آیوشمان بھارت کا کارڈ تھا جس کے ذریعے فری علاج کی جو گھوشنا کی گئی تھی اور کہا گیا تھا یہ گریب تک کا لابانویت ہوگا اس کے جریعے وہ کارڈ تھا لیکن تب بھی ڈاکٹر آنا کا نہیں کرتے ہیں علاج سمیہ پر ہو نہیں پاتا ہے اور وہیں بارہ ورش یہ بچہ اپنی اپنا دم توڑ دیتا ہے اس کے مرتیو ہو جاتی ہے لیکن آپ کہیں گے یا پھر منوستواری بھی نکل کر سامنے آئیں گے وہ کیا کہیں گے کی بھڑکایا جا رہا ہے بھرم پیدا کیا جا رہا ہے اسی باتوں کو تو آ کر وہ کہیں گے اور کہیں گے یوجنائے چل رہی ہے اس میں ڈاکٹر کی کمی ہوگی سیڈ ڈاکٹر کانگریسی ہو یا کانگریسی نیتاؤں نے جا کر ڈاکٹر کو ہڑکا دیا ہو دہشت دے دی ہو کہ آپ علاج نہ کریں اور پردھان منتری کی کرکری ہو اس طرح کی بیتوکے منوستواری آپ دیکھ رہے ہیں ڈلی میں کیجری وال کے خلاف کس طرح کے بیتوکے بیان دیتے نظر آ رہے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں جو بارہ ورشی بچے کی موت ہو گئی ہے آئیو شمان بھات کا کارڈ ہوتے ہوئے بھی اور موجودہ سمیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈلی کی جنتہ سے وعدہ کیا ہے موڈی سرکار نے اپنے مینی فیسٹوں میں جو بات رکھ رہے ہیں وہ کہی ہے اور جو رکھ دیئے لگ بھگ یہ کہا ہے کہ پانچ لاکھ تک کی راشی کا علاج مفت ہوگا اسی یوجنہ کے انترگت آپ خود سوچیں کہ جھار خند میں آپ نے اس یوجنہ کو کس روپ میں لاغو کیا آوشکتہ جھار خند میں تھی بیہار میں تھی ان راجیوں کے آوشکتہ ہے اس یوجنہ کی ان شیطروں کو آوشکتہ ہے جہاں گریب طبقہ بہت زیادہ ہے جہاں گرامیر طبقہ بڑا ہے جو سکچم نہیں ہے نجی اسپطالوں میں جانے میں ان کے لیے یہ یوجنہ تھی اور آپ کی کوئی بھی یوجنہ ایسی نہیں ہے چاہے میں اجولہ یوجنہ ہوں تمام سلینڈر کتنے لوگوں نے بھروایا خود آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ سلینڈر بھروا بھی رہے ہیں وہ کم سے کم دو سے تین مہینے میں ایک بار بھروا رہے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سلینڈر دو سے تین مہینے میں خرچ ہوتا ہے آپ خود سوچ کر دیکھئے کہ لکڑی ابھی بھی جلائی جا رہی ہے کوڑے کوئلے کا استعمال ابھی بھی ہو رہا ہے آپ پردوسر کو کھم کرنے کیلئے اور تمام ضرورتیں آپ نے بتا کر جو یوجنہ چلائی تھی وہ تو سفل ہو ہی نہیں پائی پردوسر تو کوئلے اور لکڑی کا اب بھی پھیل رہا ہے اور جس طرح بارہ ورش کی بچے کی موت ہو جاتی ہے وہ یوجنہ ابھی جھارکھن میں نہیں اتر پائی ہے تو آپ دلی میں اس یوجنہ وہ کیسے پورا کر دیں گے جبکہ پانچ سال بیچ چکے ہیں آپ کی سرکار کے چھٹوان سال بھی لگ بھگ بیچ چکا ہے لیکن تب بھی آپ کی یوجنہ زمینی اس طرح پر کار ہی نہیں کر رہی ہیں چناؤ جیتنے کے لیے ماتل جملوں کا پریوک کیا جاتا ہے کیجری وال کی یوجنہ ان کو پانچ گناہ بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے لیکن جب آپ موجودہ سطح میں آتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں دکھتا آپ کہیں گے جھارکھن میں ہیمن سورین کی سرکار ہے ابھی انہیں ایک ماہ بھی نہیں بیتا ہے لگ بھگ ایک ماہ ہونے والا ہے انہیں سرکار بنائے ہوئے شپت لیے ہوئے اس سے پہلے تو رگوبرداز ہی تھے جھارکھنڈ میں آپ کی ہی سرکار تھی اس یوجنہ کو لاغو کرنے میں اتنا اتنی دیر کیوں ہو گئی کیوں ولمب ہو رہا ہے کیوں وہاں پر آدی واسیوں کو پرتارت کیا گیا تھا ان کی زمینیں چھینی گئی تھی کانونوں میں فیر بدل کیا گیا تھا تمام ایسی گھٹنا ہے جو آپ کے خلاف ہیں اور آپ کے وعدوں کو جملہ پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جملہ ہیں آپ کی ہوئے ساری باتیں اس سمبند میں آپ کی کیا راہ ہے اپنی رائے دینا بالکل بھی نہ بھولیں کالی کرم کو لائک عوش کریں آپ کا لائک بھی مہتپورن ہے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تب تک کے لئے جازت چاہوں گا نمسکار موسیقی